ریڈ سیل ان کے زیادہ ہو رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ دو بار ان کا خون نکالا ہے لیکن اب پھر چھے مہینے کے بعد انہوں نے خون نکالنے کی کوشش کی تو جسم میں خون ہی نہیں نکل رہا تھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام عمر وزن شہر جناب میں دعا عظم میرا نام محمد عظم عمر سیونٹی ایٹ ہے وزن میرا یارہ سکون ہے جی محمد عظم صاحب فرمائیے جی میں افضل سے محمد عظم صاحب یہ بات ہے کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے ریڈ سل زیادہ ہیں جی یہ کس نے کہا ہے آپ کو ڈاکٹر نے تو انہوں نے دو دفعہ دو دفعہ خون نکالا ادھا ادھا پینٹ اچھا ریڈ سل زیادہ ہیں وائٹ کام میں شہر میں انہیں کے اندر خون بنا ہی نہیں انہوں نے پھر نکالنے کی کوچھر کی کہتے ہیں یہ تو آپ کا خون ہی نہیں بڑھ رہا اتنا شگر ہے آپ کو مارو بون کے تعلق ہے اس کا آپ کو شگر ہے ہاں شگر ہے بلکہ شگر ہے بلکہ میں ساتھا ہوں وہ میں منٹرول میں رکھی گیا اس لیے کہ زیادہ طرح میں سبھی شگر کتنا عرصے سے آپ کو شگر دس تک جاتی ہے نہیں نہیں کتنا کتنا ٹائم ہو گئے ایک سال دو سال تین سال ٹائم آسا ٹائم تو یہ ہے تو ٹارہ سال ہو گئے ٹارہ سال ہو گئے اچھا اللہ پاک اللہ پاک آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ حمد آزم صاحب ہیں ان کی عمر سیونٹی ایٹھ ہے اور الیون سٹون ان کا وزن ہے ریڈ سال ان کے زیادہ ہو رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ دو بار ان کا خون نکالا ہے لیکن اب پھر چھے مہینے کے بعد انہوں نے خون نکالنے کی کوشش کی تو جسم میں خون ہی نہیں نکل رہا تھا یعنی کہ خون یہ تو ٹھک ہو گیا ہوگا اس کی وجہ سے تو شگر بھی ہے ان کو تقریباً اٹھارہ سال سے اور بلیڈ پیشر بھی ہے دیکھیں ریڈ سال کی زیادتی ہو اور خون بھی نہ بن رہا ہو تو اس کا علاج ایک ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں صبح نہارمو لہسن لینا شروع کر دیں صبح نہارمو ایک عدد ایک جوہ لہسن کا وہ لینا شروع کر دیں آرگینک لہسن لی لیں چھوٹ جڑے پیسز کریں موہ میں ڈالیں اوپر سے حلدی والا پانی پی لیں پہترین چیزیں آپ کو ریڈ سیل کی زیادتی پہترین نورمل کر دیں گے آپ کے خون کو ایک کام آپ یہ کریں دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ نہ ایک نسخہ تیار کروالیں یا خود گھر میں تیار کرلیں آپ السی کے بیج لی لیں تقریباً کوئی سو گرام میتھی دانا لی لیں آپ سو گرام اور آپ تقریباً سونف لی لیں آپ سو گرام اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر پھول مکھانے لی لیں دو سو گرام اس کا نسخہ اس کو سب چیزوں کا بھول لیں بھولنے کے بعد سے گرانٹ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں نرس وغیرہ کوئی بھی نہیں شامل کرنے تو یہ نسخہ تیار ہو جائے گا بھون کر یعنی کہ اس کو آپ بھوننے کے بعد اس کا پاورڈر سفو بنا لیں کہ اس کو سب ناشتے کے بعد بھی لے لیں ناشتے کے ساتھ بھی لے لیں سیریل کے ساتھ بھی لیں سیریل وغیرہ لیتے ہیں اس کے پر ڈاک کھا لیں نہیں تو ایسی ہی یعنی کہ حلدی والے پانی کے ساتھ قہوے کے ساتھ چائے کے ساتھ اس کو آپ لے سکتے ہیں اس کو لیتے رہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی افاقہ ہوگا مجھے پھر بتائیے گا انشاءاللہ